اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران حان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور جو سابق چیف جسس پاکستان ساکب نصار ہے ان کے سابق زیادے نجم ساکب کی جو موبائلہ آڈیو لیگز کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی وہ تمام کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری جس سے ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی اے کو اسلام آباد ہائی کور پوٹ نے اپنی معاملتی طلب کر رکھا تھا اور ان سے یہ چیز پوچھی جا رہی تھی کہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ لیکس کیسے ہوتی ہیں آڈیوز ریکارڈ کیسے ہوتی ہیں ٹیپ کیسے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کی ساری صورتحال کیا ہوتی ہے جیرمنٹ پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ الرحمن ہے ان کا کہنا تھا کہ تقریباً نوے فیصد موبائلز میں وائرس ہوتا ہے اور انہی وائرسز کے ساتھ جو ہے آپ کا کیمرہ تک اپریٹ کی جا سکتا ہے آپ کی آڈیو ریک ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے آپ کے موبائل کا مکمل ڈیٹا جو ہے وہ چوری کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائے بغیر یا آپ کو اس کی بنک لگے بغیر اور مزید انہوں نے مقالمہ کیا جیسے اس بابرستہ سے تو انہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ اگر واشوم جاتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے موبائل میرے پاس رکھ کے جائیں اور وہ ایک منٹ کافی ہوگا کہ میں آپ کے سارے موبائل کی ایکسیس لے لوں گا جس میں اس کی تمام ای میلز ہوں گی اس اس کی ویڈیوز ہوں گی اس کی ہارڈ پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میری ایک ایک اکسیس پہ ہوں گی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پیگیسیس سافٹوئیر ہے یہ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے جنہوں نے یہ سافٹوئیر بنایا ہے اور گزشتہ سالوں میں دوہزار اکیس میں اس کا بڑا چرچہ رہا جو اسرائیل کی کمپنی ہے انہوں نے یہ سافٹوئیر بنایا عمران حان کے دور حکومت میں بھی ان کا جو موبائل تھا اس میں بھی پیگیسیس کا حملہ ہوا تھا اور یہ حمر ریپورٹ بھی ہو جی یہ تقریباً دوہزار اکیس میں ہوا تھا تو اب چونکہ پیگیسیس کے بعد چھڑی پڑی ہے تو ہم اس پر تھوڑی سی یہ ڈسکیشن کر لیتے ہیں کہ جو پیگیسیس سافٹوئیر ہے بیسیکلی یہ ہے کیا یہ کمپنی کس نے بنایا ہے یہ بنایا کیوں گیا اس کے مقاصد کیا تھے اس سے جو ہے متاثر کون کون ہو چکا ہے اس سے بہت سارے شاہی ہاندان متاثر ہوئے ہیں بہت سارے جنرلس متاثر ہوئے ہیں بہت سارے پرائیم منسٹر متا� لے رکھی ہے جن ممالک نے بھی اس کے سبسکرپشن لی ہے ان کے نام تو پسے پردہ ہیں لیکن ذرائع سے وہ نام بھی ہمارے سامنے آئے ہیں ہمیں ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے جس نے یہ پیگیسیس سافٹوئر بنایا ہے وہ کمپنی ہے نیسو گروپ ہے اسرائیل کا جس کمپنی نے یہ سافٹوئر بنایا ہے اس کا نام پیگیسیس ہے یہ کمپنی دوہزار دس میں بنی تھی اس کمپنی کا جو سب سے معروف سافٹوئر ہے یہ جو سب سے زیاد زیادہ پاپولر سافٹوئر ہے وہ پیگیسیز ہی ہے ابھی تک کا اور یہ جو پیگیسیز سافٹوئر ہے یہ اتنا پارفول ہے کہ جو ایپل ہے یعنی کے آئی او ایس ہے اور انڈرائیڈ فون ہے اس کو یہ اتنی بہترین طریقے سے اپنا خدف بناتا ہے کہ جو یوزر ہے اس سے پتا ہی نہیں چلتا اور اس کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا جاتا ہے اور یہ پیگیسیز سافٹوئر یہ بھی قابلیت رکھتا ہے کہ یہ جو آپ کی ہارڈ پر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اسے کاپ بھی کر کے آگے بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے آپ کے جو موبائل کا ریکارڈر ہے اس سے آپ کی آواز بھی ریکارڈ کر سکتا ہے آپ کے موبائل کا جو کیمرہ ہے اس سے آپ کی وڈیو بھی بنا سکتا ہے تو تقریباً یہ اتنا تیز ترین جو ہے یہ وائرس ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ جو پیگیسی سافٹوئر ہے اس کے کسٹمرز کون سے ہیں یہ پیگیسی سافٹوئر کن کے لیے بنایا گیا ہے یہ کسی ایک عام آدمی کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہوگا چونکہ یہ ایک ورڈ لیول کی بات ہو رہی ہے تو یہ عالمی سطح میں جو انفرمیشن میں ہیر پھیر ہوتی ہے یا پھر جو لیکس ہوتی ہیں اس میں یہ قلیدی کے دار ادا کرتا ہے تو پیگیسیز کا کسٹمر بننے کے لیے یا پیگیسیز کو حریدنے کے لیے جو اسرائیل کی حکومت ہے اس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے کیونکہ اس کی حرید و فروہت کے جتنے بھی دستاویزات ہیں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان سب کو پرائیویٹ رکھا جاتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو پیگیسیز سافٹ ویر ہے یہ حریدتہ کون ہے اس کے کسٹمرز کون سے ہیں یہ جو نسو کمپنی ہے اس سے کون لوگ یہ پیگیسیز سافٹ ویر حرید سکتے ہیں جی نہیں ہے آپ یا میں تو بالکل نہیں حرید سکتے جس نے بھی یہ سافٹ ویر حریدنا ہے اس کو اسرائیل کی حکومت سے پرمیشن لینا ضروری ہے تو چونکہ اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتے تو اس لیے اس سافٹ ویر کو حرید میں کے لیے آپ کو اسرائیل سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جو اس پیگیسیز سافٹ ویر کے متاثرین ممالک ہیں ان میں پاکستان ہے فلسطین ہے سعودی عرب ہے متحدہ عرب امارات ہے بنگلہ دیش ہے سنگاپور ہے عمال لیبیا لگران وغیرہ یہ تمام ممالک اس پیگیسیز سافٹ ویر کے متاثرین میں سے ہیں پاکستان اس کے متاثرین میں سے کیسے ہیں جو ہمارے سابق وزیراعظم عمران حان ہے ان کا جو موبائل ہے اس پیگیسیز کا حملہ ہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً دو ہزار اکیس میں یہ حبر منظر عام پہ آئی تھی اور ان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا ایک چیز اور دوسری چیز جو ذرائع سے حبر آئی ہے اس کے مطابق تقریباً کم از کم دس ممالک ہیں جنہوں نے پیگیسی سافٹ ویر کی جو سبسکرپشن لے رکھی ہیں جو اس کے ساری تین ہیں وہ کون کون ہیں ان میں سر فرس انڈیا ہے سعودی عربیہ ہے متحدہ عرب امارات ہے آزربائی جان ہے بہرین ہے کزاکستان ہے میکسیکو ہے مراکش ہے ہنگری ہے یہ تمام ممالک ہیں اور اور بھی ممالک ہیں جن کے نام ابھی پسے پردہ ہیں وہ سامنے نہیں آئی ان تمام ممالک نے جو پیگیسی سافٹ ویر ہے اس کی سبسکرپشن لے رکھی ہے اب آپ کا سوال یہ اگلا ہو سکتا ہے کہ جو پیگیسی سافٹ ویر ہے اس سے کون لوگ متاثر ہو چکے ہیں تو اس سے تقریباً چھے سو سے زائد سیاستدان اور سرکاری اہلکار جو متاثر ہو چکے ہیں عرب شاہی ہاندان کے کچھ افراد اس سے متاثر ہوئے پیگیسی سافٹ ویر سے وہ شاہی ہاندان کے جو لوگ تھے ان کے موبائلز پہ اٹیک کرایا گیا اس کے علاوہ 189 journalist all over the world 189 journalist جو ہیں ان کا ڈیٹا ہے کرنے کے لیے پیگیسی سافٹ ویر یوز کیا گیا اس کے علاوہ جو امیر ترین دنیا کے 64 businessman personalities ہیں ان کے موبائلز پہ جو پیگیسی سافٹ ویر ہے اس کا attack کروایا گیا اس کے علاوہ 50,000 جو phone numbers ہیں ان کا record leak ہوا یہ ایک report میں سارے figures شاہی ہوئے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ 85 85 انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کے موبائلز پہ ان کے جو gadgets ہیں ان پہ اس سے حملہ کروایا گیا اور ان سے ان کا جو data ہے وہ چھینا گیا data leak کیا گیا یہ اتنا طاقتور software ہے sorry یہ یہ اتنا طاقتور malware ہے کہ یہ zero click پہ ہے یعنی کہ جب یہ آپ کے موبائل پہ attack کرتا ہے آپ کو کسی قسم کے click کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کے click کیے بغیر ہی یہ آپ کے موبائل میں install ہوتا ہے یہ آپس میں connection create کرتا ہے اور connection create کرنے کے بعد یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اچھا پیگیسز کیسے کام کرتا ہے اس میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہے اب جو پیگیسز کا latest variant ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ zero click پہ ہے یعنی کہ آپ کے click کیے بغیر آپ کے press کیے بغیر آپ کی touch کیے بغیر یہ آپ موبائل میں install ہوتا ہے آپ کا system install ہوتا ہے آپ کی hard پہ آتا ہے آپ کا تمام data لیتا ہے copy کرتا ہے آگے بیج دیتا ہے آپ کا موبائل کو بھی record کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کا audio record کر رہا ہوتا ہے اس کا video record کر رہا ہوتا ہے آپ کی e-mails تک access ہوتی ہے آپ کی ویڈیوز تک access ہوتی ہے آپ کے جتنی بھی آپ کا جتنا بھی private data ہے اس تک اس کی access ہوتی ہے کہ پیگیسز کا جو software ہے اسے بنایا کیوں گیا ہے اب definitely اسرائیل کی یہ جو company ہے کچھ تو claim کرتی ہوگی نا ہم نے اس لیے بنایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیگیسز software اس لیے بنایا ہے کہ جو دہشتگرد اناثر ہیں اور ایسے لوگ ہیں یا ایسے group ہیں جو کسی بھی ملک کی سلامتی کے حلاف یا international human rights یا کسی بھی ایسی چیز میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا data نکالنے کے لیے جو پیگیسز software ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اور آخری اور ایک اہم بات کہ یہ پیگیسز software جو ہے یہ کسی بھی antivirus میں scan نہیں ہوتا اور آپ کسی بھی antivirus سے اس کا جو ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے اگر آپ اس کے attack میں آ گئے ہیں تو definitely آپ کا جتنا بھی data ہے وہ جاتا رہے گا تو خدارہ یہ جو internet کی دنیا ہے یہ جو mobile کی دنیا ہے جو جو gadgets ہیں ان کا استعمال بہت اختیار سے کیا کیجئے جو آپ کو spam emails آتی ہیں یا irrelevant emails آتی ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہوتے ہیں آپ کو whatsapp پہ کوئی ایسے messages آتے ہیں یا ایسے spam messages آتے ہیں تو ان پہ غلطی سے بھی click نہ کیا کریں اگرچہ وہ پیگیسز آتی نہیں ہوگا لیکن بہت سارے ایسے malware ہیں ایسے viruses ہیں جن پہ ایک click کرنے سے وہ آپ کے mobile data اڑا کے لے جاتے ہیں آپ کا mobile hack ہو جاتا ہے اور آپ کو زندگی بار کے لیے پشتانہ پڑ سکتا ہے آپ کی اس mobile میں بہت private چیزیں ہو سکتے ہیں private passwords ہو سکتے ہیں private accounts ہو سکتے ہیں تو اس سے محفوظ لانے کے لیے بات بہت ضروری ہے اس کے علاوہ پیگیسز کی جو ایک بڑی خاص اور بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی forensic جو تجزیہ ہوتا ہے اس کو دوقہ دے سکتا ہے اس کی پکڑ میں نہیں آتا اس سے بچ سکتا ہے اور دوسری بڑی بات بھی یہ کہ جو پیگیسز جس mobile phone میں چلتا ہے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کم سے کم bandwidth وہ لیتا ہے تاکہ جو mobile phone کا user ہے اسے یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس میں پیگیسز آہ operate کر رہا ہے اور میرا data اور جتنی بھی information ہے وہ ساری move ہو رہی ہے اور ایک اور اہم point کہ یہ جو پیگیسز software ہے اسرائیلی حکومت کن کو بیچتی ہے آہ ان کے مطابق یہ جو پیگیسز software ہے وہ یہ ان آہ ممالک کو بیچتی ہے جن کا انسانی حقوق کے بارے میں اچھا record ہے یہ صرف ان کو بیچتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسی کو بھی یہ software نہیں بیچتے افیشل یہ ابھی تک کسی کو نہیں بیچتے ان افیشلی تو ہیر دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ویورز آپ کو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے چیئرمن پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی میجر جنرل حفیظ رحمان ہے جب وہ وہ اپن یہ بات کر رہے ہیں کہ تقریبا ہمارے نائنٹی پرسنٹ جو سیل فونز ہیں جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ان میں وائرس ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی وقت کسی بھی وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ہم کسی بھی محفوظ زون میں نہیں ہیں تو آپ جتنے بھی اپنے گیجٹس یوز کر رہی ہیں ان کو بہت احتیاط سے یوز کیجئے سپیم ای میل سپیم میسیجز سپیم کالز سپیم ایس ایم ایس سپیم میسیجز کسی کو بھی ریسپونڈ نہ کیجئے جیسے ہی ہو اس کو پومٹ کریں اس کو ڈیلیٹ کریں تاکہ آپ کسی بھی بڑے سانہے سے یا کسی بھی بڑی مشکل سے بچ سکیں آج کی یہ ایک ویڈیو روٹین کی ویڈیو سے ہٹ کے تھی دلچسپ تھی اور میں نے سمجھا کہ یہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے پیج اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی بھی اپ ڈیٹس آئیں وہ آپ تک پہنچ سکیں نئی ویڈیوز تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان